صحت سواد اور سندرتا ان تینوں کے لیے دانتوں کو صحیح سلامت رہنا بہت جروری ہے دانتوں کی بیماری کے انہیں کوئی علاج موجود ہیں وقت کے ساتھ ساتھ نئی تقنیق بھی سامل ہو گئی ہے اگر دانتوں میں کوئی سمسیہ ہو تو نہ صرف دیکھنے میں ہی خراب لگتے ہیں بلکہ کھانا پینا بھی مسکل ہو جاتا ہے عام طور پر دانتوں سے جڑی دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں پہلے تو مسوروں سے جڑی ہوتی ہے اور دوسری دانتوں سے تو فرنس آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے کہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو آپ تک برابر پہنچتی رہیں پہلی مسوروں کی بیماری ہے جسے پائریا کہتے ہیں یہ مسوروں اور ہڈی سے جڑی بیماری ہوتی ہے اس میں سانسوں سے بدبو اور دانتوں سے خون آتا ہے سروات میں درد نہیں ہوتا اس لئے بیماری بڑھتی جاتی ہے اور وقت پر علاج نہ ہو تو آگے جا کر دانت ہلنے لگتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر کھانے کے بعد آپ نے اپنے دانتوں کی ٹھیک سے دیکھ رکھ نہیں کی صاف صفائی نہیں کی اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی گھر میں کسی کو پائریا ہو تو آپ کو ہونا سبحاوک ہے اس لئے دانتوں کی صفائی کا وسیز دھیان رکھنا چاہیے دوسرا ہے لیور کی خرابی کے کارڑ رکھت میں عملتہ بڑھ جاتی ہے دوسریت عملی رکھت کے کارڑ بھی دانتوں میں پائریا ہو سکتی ہے تیسرا ہے فرینڈز ماسہ ہرت تھا انگریشت بھوجی پدارت کا سیون پان گھٹکا تا باکھو آت پدارتوں کا آتدک ماترہ میں سیون ناک کے بجائے موں سے سانس لینا بھوچن کو ٹھیک سے چبا کر نہ کھانا بھی پائریا کے موں کے کارڑ ہوتے ہیں تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پائریا کی سمسیہ ہے تو ہم پائریا سے اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کیسے کریں پہلا اپائے فرینڈز سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر انگلی سے دانتوں کو اس پرکار سے ملے کی مسوڑوں کی اچھی طرح سے مالس ہو جائے سونج یا لگسنگا کے سمیں دانتوں کو اچھی طرح سے بھیج کر رکھیں ایسا کرنے سے دان صدیوں سوست رہتے ہیں رات کو سوتے سمیں دس گرام ترفلا کا چورن سیون کریں جامون کی چھال کے کارے سے دن میں کئی بار کھلا کریں نیم کا تیل مسوڑوں پر انگلی سے لگا کر کچھ منٹ رہنے دیں پھر پانی سے دانت ساف کر لیں چھتا اپیوگ ہے فرینڈز فٹکری کو بھون کر پیس لیں اس کا منجن پائریا میں لاپرد ہے فٹکری کے پانی سے کھلا کریں دسوہ پریوگ ہے جٹا ماسی دس گرام نیلا تھو تھا دس گرام کالے میرچ پانچ گرام کپور ایک گرام سیندھا نمک پانچ گرام تتھا گیرو دس گرام ان کو سمان ماترہ میں مہین چون بنا کر رکھ لیں اس سے دن میں تین بار انگلی سے رگڑ رگڑ کر منجن کریں دیر تک منجن کریں یہ منجن پائریا کی رامبارد دوا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ جرور کریں پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ